سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہمیں یہ اکتباس جو کرشن جندر جابسان اے درد کے مارا سے لیا گیا ہے تو اس میں کرشن جندر فرماتے ہیں کہ کچھ سامد کی فنکارانہ فنکارانہ مہارت کا کرشمہ تھا کچھ اس کی انتق محنت کا ندیجہ تھا اور کچھ اس کی سادگی پسند طبیعت کا اثر تھا کہ سامد اینڈ سنز کی دکان ایسی چل نکلی کہ بند کی بڑی بڑی دکانی اس کی روشنی کی چکا چوند سے مانن نظر آنے لگی تھوڑی عرصے کے بعد سامد صاحب خصیت صاحب حصیت اور صاحبی جائدہ تاجروں میں شمار کیے جانے لگا سامد جو نے اٹھ کر دکان کے اندر اکروڑ کی مند اشتفائی پر رکھے ہوئے چیتے کے بچے کی پیٹ پر پیار سے ہاتھ پھیرا پھر ششے کی بنی ہوئی ان آنکھوں کی طرف دیکھا جو اس نے نہاید فنکاری کے ساتھ اس کے جہرے میں فٹ کی تھے پھر اس کے موہ پر لگائے ہوئے ان بالوں کو دیکھا جو ایک ایک کر کے بہت احتیاط کے ساتھ اس نے پندرہ دن میں لگائے تھے پھر انگلی سے اس کے موہ اس کے موہ کے اندر لگائے ہوئے چھوٹے چھوٹے تیز نوکلے دانتوں کو چھکر دیکھا ہاں واقعی چند خدم کی دھوری پر ہر دیکھنے والے کو چیتے گا یہ بچہ ایسے نظر آنے آئے گا جیسے اب یہ اپنا دھانہ پنجہ آگئی بڑھائی گا اور جستہ لگا کر اس اکروڑ کی تپائی سے گودھ بڑے گا اس میں کچھ مشکل الفاظ تھے فنکارانہ فنکارانہ مہارت ماہرانہ منرمدی یا کاری گری خشمہ موجزہ یا جمتکار انتک محنت بہت زیادہ کوشش سادگی پسند طبیعت نیک طبیعت چکا چوند دھوم دام یا مشہور سائیوی حصیت آلہ حصیت آلہ حصیت والا یا مرتبے والا صاحبی جہائداد مال و دولت والے منقشت پائی تین پائیوں والی نقش نگاری سے سجی میز تین پائیوں والی نقش نگاری یعنی جس پر وڈ کاروینگ کی گئی ہو سے سجی میز نہائیت فنکاری وہ بڑے تجربے کے ساتھ نوکلے دانت یا دیز دانت دہانہ پنجہ یعنی آگے والا پنجہ جست علاقہ کر وہ ایک دم جست علاقہ کر ایک دم یہ کچھ الفاظ تھے ان الفاظ اور ان کے معنی تو اس تو یہ جو اکتباس ہے یہ اکتباس کرشن ڈندر کی افسانہ درد کا مارا سے لیا گیا تو اس اکتباس سے مصنف یعنی کرشن جندر سمد جو کی فنکارانہ صلاحیت اور مہارت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھنڈ پر اس کی دکان کی شہرت روشنی کی طرح فیل گئی یعنی اس کے دکان کی شہرت ہر طرف فیل گئی سمد اینڈ سنز ہر طرف یعنی یہ اس کے بورڈ سے اس کا دکان مشہور ہوا اور سمد اینڈ سنز تھوڑے اور سے کے بعد ساہی بھی حسیت یعنی اعلی مرتبے والے اور ساہی بھی جائدہ تاجروں میں شمار ہونے لگے یعنی اب سمد جو ایک بڑے تاجر کی حسیت سے لوگوں کے سامنے پیش ہوئے سمد جو اپنی سادگی پسند طبیعت کی وجہ سے بھی ایک باسر تاجر کی حسیت لوگوں میں شمار ہونے لگے موسنب کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ سمد جو خود اپنے ہاتھ ہاتھوں سے اس مسنوی چیتے کے بچے جو اکروڑ کی منقش تپائی پر رکھا ہوا تھا اور جو ایک دم جست لگا کر اس تپائی سے کود کے دکھائی دیرہا تھا حیران ہوا سمد جو نے اس چیتے کے بچے جسم پر اپنا ہاتھ فیرا اور اس کے نوکے لے دانتوں کو چھوا یعنی کہ سمد جو اپنی اس کاریگری پر خود حیران ہو رہا تھا یعنی اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ چیتے کا بچہ ایک دم اس تپائی سے کود بڑھے گا اور جست لگا کر اس اکروٹ کی تپائی سے کود پڑے گا اور بھاگ جائے گا باقی وسم موسیقی